السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اچھے بھلے مردوں کو نجانے من عورتوں نے ورگلا ڈالا ہے یا مردوں کے اندر سے غیرت ہی ختم ہو گئی ہے یوں لگتا ہے کہ پیارے دیس میں آج کل کنجرپن میراسیپن ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے جس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے بنتہوہ اپنے آپ کو برہنہ کرتی اور ابن آدم اپنے غیرت کے جناس روزانہ اٹھاتا نصر آتا ہے آپ آج کی ویڈیو کا اختتام دیکھیں گے تو سر پکڑ کے بیٹھ چائیں گے چند پل آپ کے لگیں گے آپ ہمارا ساتھ ضرور دیچے گا ویڈیو آگے بھی ضرور شیئر کچے گا سو ویوز جو یہ سب چل رہا ہے بیکگراؤنڈ میں اس ساری چیز میں اب آپ ذرا بتائیے کہ غلطی کس کی ہے اس خاص کیڑے کی جو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کو ٹنگ مار رہا ہے ہم منشن تو نہیں کر سکتے اسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے یہ بیماری کسی ایک میں نہیں ہے یہ پرابلم کسی ایک میں آج نہیں ہے یہ ہر ایک میں پرابلم ہے ان سوشل میڈیا ایپس نے ان لائف پہ جا کے پیسے کمانے والوں نے اس حد کو چھو لیا ہے یا ان حدود کو کراس بھی کر لیا ہے جن حدود پہ پہنچنے کے حوالے سے بنت ہوا بھی سوچتی تھی اور ابن آدم بھی اسے بغیرتی قرار دیتا تھا آج غیرتوں کے جناسے کیوں نکل رہے ہیں پیسہ جب سب کچھ ہو جائے پاپولارٹی جب سب کچھ ہو جائے اصل پاپولارٹی بھی اتنا میٹر نہیں کرتی آج کے دور میں پیسہ میٹر کرتا ہے تو پیسے کے لیے جو حوست پرست کم ظرف بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کس حد تک گرا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے سب چیز واضح ہو رہی ہے یہ مت سوچئے کہ یہ برائی کسی ایک جگہ پہ ہے آج ہر شخص اس تمام گندگی میں پڑا ہوا ہے اور چوری چھپے آپ کہیں نہ کہیں ان سوشل میڈیا ایپس کے اثرات اپنی فیملیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور موبائل فونز دے کے اپنی اولادوں کو آنکھیں بند کر لینا ہماری سب سے بڑی کم ظرفی ایسے موقع پہ ثابت ہو سکتی ہے اسی وجہ سے اس ویڈیو پہ بات بھی کی گئی ہے کہ شاید ہم لوگ صدر جائیں شاید ہم لوگ یا ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ غلط صحیح کی پہچان ہم کر پائیں ہمارے الفاظ شاید کچھ اثر کر جائیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے جو غیرت مند نہیں ہوتا اس کے آگے فیملی اور بچے اولاد بھی غیرت مند نہیں ہوتی تو بغیرتوں کی بغیرتی کا یہ لیول ہو سکتا ہے ہمارا یہ بائی بھی ٹارگٹ نہیں ہے نہ یہ خاتون ہمارا ٹارگٹ ہیں لیکن ہم اوورال سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ بغیرتی میں انسان جب حدود پار کر جائے تو اس حد تک گر سکتا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے آج کل لائیو جا کے یہ ساری چیزیں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے کی جاتی ہیں آج کل ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا ایپس پہ وائرل ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے اور ہمیں اس حوالے سے اپنے مارچرے کی تربیت ضرور کرنی ہوگی آگے ضرور شیئر کر جائے گا ویڈیو اور تربیت کے حوالے سے اپنی فیملی سے ضرور سٹارٹ کیجئے غلط اور صحیح کی پہچان سب کو کروائیے سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بلے کے انوے پریس کر دیں